آپ کے استقبال ہے مارے چینل شمائے اردوینی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پینٹنگ کا ٹی اے میں تین سو جو کہ جولائی دوہزار تیس میں جمع ہونا ہے اور جس کے اکتوبر نومبر میں اگزام ہے اور تو چلیئے سے شروع کرتے ہیں دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چاریس سے ساٹھ الفاظ میں دینا علیف میں نے اس میں علیف ہے اس کا پینٹنگ کو اپنی متعلاتی مواز سے اہد اسلامی فن تعمیرات کی خوبصورتی کا جائزہ کیجئے اور عمارتوں کی مثال کے طور پر گول گمبت کتب مینار وغیرہ کو خود جا کر دیکھیں یہ کیسی خریبی میجیم میں جا کر نودرات کو دیکھیں اب ان تخلیقات کی فنیں خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور کسی دو فن تعمیر کے درمیان چار فرقی وضعات ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ان میں جو چار چیزیں ہیں خطب مینار ہے خطب مینار دنیا کی سب سے اونچھی نیٹوں کی مینارے جو بھارت میں جنوبی دیلی کے شہر مہرولی حصے میں واقع ہیں ٹھیک ہے یہ تہتر میٹر یعنی دو سو اونتالیس پوائنٹ فائف فٹ اونچائے اور ایک سو تہتالیس میٹر پتر ہے جو چوٹی پر ٹو پائنٹ فائف میٹر فٹ تک بڑھتا ہے اس کے تین سو اناسی مراحل ہیں یعنی سٹیپس ہیں زینے ہیں اس کے بعد یہ آپ لکھ دیجئے گا دیکھیں اور یہاں پہ یہ پورا ہو جائے گا تیسرا ہے دس زین میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے مغل بادشاہ چوڑیوں کی تصویر کا دل لے جاتا مغل مینی یعنی چھوٹی تصویر مینیچر جیسے چار چوڑیوں کا انتخاب پیجئے اور اے فور سائز کے کارڈ پر دیا ہے تو اس کے جواب پوٹو نیٹ سے نگال دیجئے گا ہے نا اور وہ چپکا دیجئے گا درز زین میں سے کسی ایک سوال کا تقریبا سو سے دیور سو الفاظ میں جواب دیجئے تنجیز آرائش پینٹنگ کے دوران اندازوں سے کس طرح مختلف ہے اس بیان کو مثال دے کر درست ثابت دیجئے دکنے سٹائل آس پاس کے علاقوں میں کیوں زیادہ مغلی تو اس کا جواب ہے تنجور کا اندازہ ہندوستانی مصوری کے انداز میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے کیونکہ ایک طرف یہ کاشی کی خودی ہوئی اور پینٹنگ شدہ لکڑی سے مشابت رکھتا ہے تو دوسری طرف اس میں جوارہ سونا چاندی رنگین پتھر وغیرہ اس انداز کی ابتداء دسوی صدی میں تمین لادو کے تنجور میں ہوئی اور لیکن پینٹنگ جنوبی اور شمال میں پائی جاتی ہے موضوع بنیادی طور پر افثان میں جو اس کا موضوع ہے وہ کیسا ہے افثان میں رام کرشن گنیش وغیرہ جیسے دیوتاؤں کی تصویر بڑی تعداد میں دستیار تنخواہ کے زیادہ تر پینٹنگ انیسوی صدی میں بنائے گی اس پینٹنگ میں دیوی سرسوتی کو گنگا کھیلتے ہوئے دکھایا گیا دیوی کے چار ہاتھ ہیں اور وہ تخت پر بیٹی پینٹنگ کے آرٹس خوبتور اور انتہائی پرکشش ہے تنجور پینٹنگ کی بنیادی طور پر مذہبی اور روحانی اور یہ فن افثانوی کرداروں اور مضامین کے فن کارانہ پینٹنگ کی بنیادی پینٹنگ کو بہت ہی تصاویر ہے یہاں تک کہ مراتہ محل بھی اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لئے ایک بہترین جوڑا ہے آپ کو علیہ داری آسطوں کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے جس میں ویجے نگر اور باہمی ریاستوں کو بڑی دکھنی طرز کی مصوری تیار کی جنوب کی زوام طرزیں جیسے ناگر اسٹائل ویجے نگر کا باہمی اسٹائل اور گول گنڈا اسٹائل جس میں تنجور کے فن کار کی پینٹنگ کے لئے اپنا الگ مقام ویجے نگر اور باہمی ریاست میں دکھنی طرز کی مصوری تیار ساؤت کے مار اسلوب جیسے ناگر اسٹائل ویجے نگر کی باہمی اسٹائل اور گول گنڈا اسٹائل وغیرہ اسلی میں جن میں تنجور کے فن کاروں کی پینٹنگ اسٹائل کا اپنا حلال مقام پاچپا سوال ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے چل کی تصویر کوئی آرٹ ریت کا ویسائل کی تصویر کو کٹ کر جمع کر اب اس کے اندر بھی کیا کرنا آپ کو تصویریں کٹنی اور جمع کرنی اور ان کو لگانا ان جگہوں کی خوبصورت کالاج بنانا ہے جگہ جگہ یہ پوٹو جگہ یہ کتم منار کے نکال لی ہے اور رنگی نکال لی ہے اور چھپتا لی ہے بس اس میں آخری سوال ہے اس کا دس ذہن میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ تکمیل دیجئے پریڈیسٹ پر بعض تصویر کو غور سے دیکھیں استاد منصور کا کام کا ایک شاندار مصور اس سے اپنے الفاظ میں پیش کی اس کا جواب ہے استاد منصور جہانگیر کے ہم مصوروں میں ہیں استاد منصور کا شمار جہانگیر کے دربار کا نامور مصوروں میں ہوتا ہے وہ بنیادی دور پر پرندوں کی زندگی کے شاندار مطالعہ کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن وہ مغل مصوروں میں سے ایک ہے اس نے پرندوں کی رائنگ میں اپنا میچ نہیں رکھا ان کی بنائی ہوئی میچ کی تصویر آج تک دنیا میں تعریف کے موضوع بنی ہوئی ہے ان کے عقاب کی تصویر جو شکل ہے وہ منفرد ہے عقاب کی آنکھوں میں درند کی اس قدر واضح ہے اور حقیقی ہے کہ سامین اسے دیکھ کر مصور ہویا عقاب کے پیلے رنگیں پس منظر پر سفید اور بھورے رنگ میں دکھایا ان کی نوکیلی چوچ اور گول ہوشیار آکے گہرے پیلے اس کی گردن کے پیچھے اس صحب انکھوں کو ظاہر کرتے ہیں پرندہ وزن کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور اس کے گلے میں ایک تار خوبصورت سے لٹکا ہوا اتفاق سے عقاب ایران کے بادشاہ شاہ آباس کی طرف سے توپہ تھا ان کے نیشنل میزیم دیلی میں واقع تھا عقاب ایک عام طور پر شکار کا بڑا پرندہ ہے جس کا مطلب ہے عقاب آسمان کی سب سے نمائے شاہ کاروں میں عقاب زیادہ تر شمالی نیش سکرہ میں پائے جاتا ہے مشمول یوروپ ایشیا شمالی امریکہ افریقہ برے آزم میں بھی عقاب پائے جاتا ہے جاگین نے استاد محصور کو نادر العصر کے خطاب سے نوازا یہ تھا بھائی آپ کا ٹی اے میں اردو کے اندر اور ٹینٹنگ کا یہ میں نے پورا سمجھا دیا امید ہے کہ آپ کو پورا اچھے سے پڑھ کے سمجھمایا ہوں اگر آپ کو پیڈیوک چاہیے اسائیمنٹ چاہیے پریکٹیکل چاہیے نوٹس چاہیے ہیل بک چاہیے اور آن لائن آف لائن کلاسیز چاہیے یا انہیں جمع کر آنا ہے تو ہم ان سے کونٹیک کر سکتے ہمارا نمبر دسکریپشن میں ویڈیو پسند آتی ہے تو کلیز لائک کروڑ ہمارا نمبر دسکریپشن